نگران حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کر دیا گیا پیٹرول 331 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے جس سے مہنگائی کا نیا توفان کھڑا ہو گیا اس موقع پر شہریوں کا کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی سید مشتاق حسین سے مشتاق اگاہ کیجے گا حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر سے بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے ملکی تاریخ میں سب سے مہنگا پیٹرول اس وقت فروکت ہو رہا ہے چھبی روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب نئی قیمت جو ہے پیٹرول کی تین سو اکتی روپے ہو گئی ہے جس سے شہری بہت زیادہ پریشان ہے میں اس وقت ایک پیٹرول پمپر ہوں آئیے جانتے ہیں شہری اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہسی جی زیمیدار بہت تانگ ہیں پیٹرول مہنگا ہونڈ دی باب جو لبد ہے انہیں یا نہ ڈیزل لبد ہے نہ ہی پیٹرول لبد ہے سکوٹر باند پہ ہے پیٹرول پمپن دلو ہونڈ جانے ہیں تو کہیں دنے مہنگا ہونڈ دا پی ہے ساڑھے کڑکونی ہے نہ ڈیزل ہے نہ پیٹرول ہے بہت تانگ ہیں سو لو مہنگا ہوئے لبے دے سی جی اسی طرح ایک اور شہری میرے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی میں تو اس وجہ سے حیران ہوں کہ رات کو ہم سوئے ہوتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا مہنگا پٹرول ہو گیا ہمیں ملتا نہیں ہمیں ہماری پاکٹ اجازت نہیں دیتی کہ ہم پٹرول ٹلوائیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے ہم بڑے عوام پس گئی ہے اس سے بہتر ہے کہ عوام کو زہر دے کے مار دیں بڑا بڑی مشکل ہے زندگی عجیرن کر دی پٹرول مہنگا نہیں ہوا دنیا کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے جینا مشکل کر دی ہیں ان لوگوں نے آپ نے سنا گئی سوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ عجیرن بنا دی ہے نگران حکومت کی جانب سے یہ تیسری مرتبہ جو ہے قیمتیں بڑھائی گئی ہے جس سے ہمارے جو ہے وہ تمام کاروبار جو ہے متاثر ہو گئے ہیں زیمی دار اپنی جگہ پہ پریشان ہے مزدور دھیاری دار ہر بندہ جو وہ پریشان ہو چکا ہے